ہم نماز پڑھیں گے کسی کو اطراز ہے ہم نے سمجھایا اس کو اس لڑکے کو ہم نے کہا کہ باؤ بتانا تم کو ان کو بتانا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو قرآن کا آرڈر نہیں مدی پردیش کے جن لوگوں نے مسجدیں توڑی ان کو بتانا کہ نماز مسلمان پڑھتا ہے تو نماز کا تذکرہ تو ویدوں میں بھی ہے پتھما دارا کا سیدھے کھایا ہو جاؤ دیو دیدین مجیتے دوسرے نمبر پر جھگ جاؤ تریتیانن کو ڈلاکار چطور تردیب چندر کا پنچم وندو سن یکتا کیا ہے درو شریف پڑھئے قائدہ آخیرہ کیجئے جھگ جائیے سیدھے کھڑے ہو جائیے وید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے نماز کے بارے میں ہم اگر آخری نبی کا صحابہ اکرام کا نام لیتے ہیں ابو بکر کا نام لیتے ہیں عمر فاروق کا نام لیتے ہیں عثمان جنورین کا نام لیتے ہیں حضرت علی کا نام لیتے ہیں حسن حسین کا نام لیتے ہیں اممہ آئیشہ کا نام لیتے ہیں اممہ خدیجہ کا نام لیتے ہیں فاطمت الزہرہ کا نام لیتے ہیں تو کس بنیاد پر لیتے ہیں ان کا نام کا تذکرہ گرنتوں میں ہیں چطر بھر براتری بھر دیو چطر بھر چار لوگ پاکیزہ لوگ چطر بھر براتری بھر دیو کرش شامی کلک شیم جو ہمیشہ قریب رہتے تھے کن کے انتیم مہارشی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے اتنے قریب اتنے قریب اور کبھی بھی انہوں نے ان چاروں لوگوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی خصوصا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی جب کسی نے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا محمد الرسول اللہ کے شان میں توہین آمیز کلمات کہے آج ہماری مدارس بند کی جا رہی آج ہماری شریعت کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آج ہماری نماز پر پاوندی لگائی جاتی آج ہمارے ہماری عورتوں کے اوپر ان کی عزت و عابر لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے ہماری زبان سے آواز تک نہیں نکلتی اس قوم کے لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے سامنے ایک یہودی نے کہا کہ محمد ایسے ہیں ایسے ہیں حضرت علی سے رہا نہیں گیا حضرت علی نے اس کی کمر پر غڑک اس کو اٹھا کر پٹک کر کہتا ہے کہ بتا تجھے کون بچانے والا ہے حضرت علی کے سینے حضرت علی کے ماتھے میں ان کا چہرہ لال ہوگا غصے سے کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے میرے آخری نبی کو ہمارے محمد کو رسول اللہ کو تم نے گالی دی ہے آج تم کو میرے جلال سے کوئی نہیں بچا سکتا لیکن بتاؤ ان دشمنان کو جو کہتے ہیں کہ اسلام صحابہ اکرام بڑے کرور تھے بڑے وائلنٹ رہتے تھے حضرت علی کے چہرے پر اس یہودی نے زور سے تھوک پھیکا تو حضرت علی فوراً الگ ہو گئے اس یہودی نے سوچا کہ میں تو مروں گا ہی لیکن تھوک دیتا ہوں اس کے چہرے پر تاکہ اس کو اور اس کی رسوائی کرو حضرت علی کے شکل پر جیسے ہی تھوک پرتی ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں تو حضرت علی اسے پوچھا اس یہودی نے اس یہودی نے کہا کہ حضرت علی تم کو تو اور مجھے مارنا چاہیے تھا اگر ہم ہوتے ہمارے چہرے پر کوئی تھوک تھا تو ہم اس کی بتیس کی بتیس دانت توڑ دیتے اس کے سینے پہ خنجر اتار دیتے ہیں ہمارے انتر اتنا غصہ ہوتا لیکن قربان جائیے حضرت علی پر حضرت علی نے کہا کہ جب میں نے تجھے پڑھخاتا اس وجہ سے کہ تُو نے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے شام میں توہین آمیس کلمات کہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا آج میری بہنوں کی عزت لٹی ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں بہن گناس کے جسم کو تاغا گیا ہم خاموش ہوئے ہاتھ رس میں بہن منیشہ کی عزت لوٹی گئی ہم خاموش ہو جاتے ہیں آسام میں سالہ تین سو مدارس بند کر دیئے گئے ہم خاموش ہو جاتے ہیں نہیں میرے بھائیو آواز بلند کرنی پڑے گی آپ کو شوشل میڈیا کے ذریعہ آواز بلند کیجئے بلکہ اپنا پروٹسٹ درج کروائیے جب ضرورت پڑتی ہے سنبیدھان کے مطابق قانون کے مطابق کسی کو دکھ تکلیف مت پہنچائیے اگر آپ کو شریعت میں دخل اندازی کی جا رہی ہو اور آپ کے اندر کوئی آپ کے رگے حمیت نہ پھرکے آپ کے ماتے میں شکن نہ آئے تو سمجھئے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے آپ کمپریٹلی مسلمان نہیں ہیں حضرت علی نے کہا کہ اے یہودی تو نے محمد الرسول اللہ کی کوئی غلط کہا میں محمد الرسول اللہ کے شان میں شریعت میں اللہ کے لئے کوئی غلطی کرے تو میں مات نہیں کر سکتا میری جان و مال قربان محمد پر میں فنا ہو جاؤ لیکن محمد الرسول اللہ کو کوئی غلط کہے we can't be in میں برداشت نہیں کر سکتا اسی لئے میں تجھے دفن کر دیتا یہی پر لیکن جب تُو نے میرے چہرے پر تھوپ پھیکا تو اب وہ میٹر پرسنلی ہو گیا اب جو مجھے گصہ آیا تو تیرے میرے چہرے پر پھیکنے کی وجہ سے آیا اب یہ میرا پرسنل میٹر ہو گیا اور میں اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے خاطر کسی کو تکلیف دوں کسی کو ماروں اگر میں تجھے مارتا تو لوگ کہتے کہ علی کے چہرے پر تھنکا اس لئے علی نے اس کا دھاک توڑ دیا اس لئے میں تجھے جاں ماف کرتا ہوں اے کوئی دنیا کے اندر ایسے انسان کو کی تربیت کرنے والا لاؤ دنیا والو یہ چلنج ہے میرا کہ ایسی تربیت شدہ صحابہ اکرام والذین ماہ ہوا شدہ واللکفار رحمہ او بینہم تشدد کرنے والوں پر پہاڑ تھے وہ ہمدردی کرنے والوں کے لئے موم رہتے تھے وہ حضرت علی نے ماف کر دیا کہ جا میں تجھے ماف کرتا ہوں میں اپنی پرسنل میٹر میں میں تجھے انتقام نہیں لوں گا آپ کہتے ہیں کہ اسلام تشدد صحابہ اکرام کے اندر تشدد تھی یہ ایک افواہ ہے غلط فہمی میرے بھائیو لاکھ کوشش کر لیں آدمی اسلام کو بدنام کرنے لیکن جب 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 تک اس دھرتی پر تعلیم و تعلم علماء اکرام کا وجود ہے کوئی مائے کالال قرآن کو نہیں بدل سکتا شریعت کو مٹا نہیں سکتا نبی کی نبوت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ابھی ہم جیسے طالب علم موجود حضرت قاری صاحب بیٹھے ہیں ہمارے تجمل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اس بزدی کے معزز امام صاحب تشریف فرما ہے آپ کی اس جلسے کی جو خوبصورت کمیٹی ہے ان کی محنت ایسے ایسے لوگ ہیں سینہ تان کر انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے شریعت میں آج نہیں آنے دیں گے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تب ہی بات کیا چل لیتی بات یہ چل لیتی there are two types of education اسلامی education یعنی دینی education تعلیم اور modern education ترکی کے اس پروفیسر نے لکھا کہ جس انسان کے اندر قرآن کی بھی تعلیم ہو اور science کی بھی تعلیم ہو تو اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے تو یہ جب یہ لائن میں نے پڑھا تو فورا موسیقی